السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوبیارے دوستوں میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلامی کا وائڈ یوٹیوب چینل ایک حدیث شریف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ صلات التصبیح یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جسے ہو سکے تو روزہ نہ پڑھو روزہ نہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں پڑھو ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھو مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں پڑھو اور سال میں بھی اگر نہ پڑھ پاؤ تو زندگی میں ایک مرتبہ اسے جروع پڑھو بہت بڑی بڑی فضیلتیں اس نماز کی آئی ہیں کچھ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بہت چھوٹے سے سارے گناہ ہم معاف ہو جاتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے رکے کام بن جاتے ہیں ایسی ہزاروں فضیلتیں اس نماز کی ہیں تو دوستو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے نیت کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز صلات التصبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخم رکعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کر نیت باندھ لیں پہلے رکعت دیکھئے سب سے پہلے سنا پڑھے یعنی کہ سبحانہ پڑھے اس کے بعد میں پندرہ مرتبہ صلات التصبیح یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا قوتہ الا باللہ الا اللہ اور Vietnam ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے ایک مرتبہ سورہ تقاصر پڑے دس مرتبہ پھر سے سبحان اللہ والحمدللہ یعنی کہ صلات التصبیح پڑے اللہ اکبر کے ساتھ رکعب میں جائیں رکعب میں تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑے پھر اس کے بعد میں دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ یعنی کہ صلات التصبیح پڑے سمی اللہ علیمن خمید ربنا علاقل حمد کے ساتھ میں رکو سے خڑے ہو جائیں اور خڑے ہوتے ہی فوراں دس مرتبہ صلات التصبیح یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ پھر سے پڑے اللہ اکبر کے ساتھ میں سجدے میں جائیں سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑے اس کے فوراں بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ یعنی کہ صلات التصبیح پھر سے پڑے اللہ اکبر کے ساتھ سجدے سے اٹھے اور سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پھر سے صلات التذبیح پڑے اللہ اکبر کے ساتھ دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑے اور دس مرتبہ صلات التذبیح پھر سے پڑے اس طرح سے آپ کی ایک رقاعت نماز مکمل ہو جاتی ہے اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رقاعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رقاعت میں پندرہ مرتبہ آپ صلات التذبیح پھر سے پڑے اور ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑے ایک مرتبہ اثر پڑے اور دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ یعنی صلاة التذبیح پھر سے پڑے پھر پہلی رکعت کی طرح ہی رکو اور سجد مقمل کرے اور اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت کے لئے خڑی ہو جائیں تیسری رکعت میں پندرہ مرتبہ صلاة التذبیح پڑے اور ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑے ایک مرتبہ سور قافرون پڑے اور دس مرتبہ صلات التذبیح پھر سے پڑے پہلے رکعت کی طرحی رکوع اور سجدے مکمل کرے اور اللہ اکبر کے ساتھ چوتی رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں چوتی رکعت میں پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ یعنی کہ صلات التذبیح پڑے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اور اس کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پھر سے پڑے رکو اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں اور قائدے میں اتیات پڑھیں دردی ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں اس طرح سے آپ کی صلات التذبیح کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بھاگ ہم تمام مسلمانوں کو ہم تمام مسلمانوں کو صلات التذبیح کی نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک جرور کرتے جانا اللہ حافظ